گجرات کی رہائشی 21 سالہ لڑکی میں کرونا وائرس کا آج صبح پایا گیا جس پر ڈاکٹرز نے تیبی معاینے کے بعد کرونا وائرس کی تشخیص کا مسورہ دے دیا ادھر چین سے آنے والے سلمان خان نامی مسافر کو بخار کے باعث پمز اسپتال منتقل کر دیا گیا گجرات کی 21 سالہ ماروخ دو فروری کو چین سے واپس آئی تھی جس کو کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر سیالکوٹ کے علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ماروخ چین میں ایم بی بی ایس کے دوسرے سال کی طالبہ ہیں ادھر چین سے ایک اور فلائٹ نیو اسلام آباد ائرپورٹ پہنچی ہے تمام مسافروں کی مکمل سکریننگ کی گئی جس کے بعد سلمان خان نامی مسافر کو بخار کے باعث پمز اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے سلمان کا تعلق پشاور سے ہے دوسری جانب چین کے صوبہ ہو بھی میں فسے طلبہ سمیت 25 سو پاکستانی شہریوں نے چیرمن سینٹ کے نام مشترکہ خط لکھ دیا جس میں جلد از جل چین سے انقلاء یقینی بنانے کی درخواست کی گئی ہے ناظرین چین میں ایک نو ملود بچے میں پیدائش کے 30 گھنٹوں بعد کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق یہ بچہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا اب تک کا سب سے کم عمر مریض ہے مقامی میڈیا کے مطابق بچہ کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ متاثرہ شہر وہان کے ایک مقامی اسپتال میں دو فروری کو پیدا ہوا سرکاری میڈیا کے مطابق کرونا وائرس کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے کا وزن سبا تین کلو ہے اور اس کی حالت اب ٹھیک ہے تاہم اسے ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی رکھا گیا ہے خیال رہے کہ پوری سرار کرونا وائرس کے باعث چین میں اب تک 563 افراد ہلاک اور 28000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں واضح رہے کہ چین کے صوبے وہان میں کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک ہزار بستروں کا ایک اسپتال صرف دس روز میں مکمل کر کے مریضوں کے لیے کھولا گیا ہے جبکہ چینی حکومت کی جانب سے دیگر اسپتالوں کی تعمیر بھی جاری ہے